ہرے کرشنا آج بار یہ ویڈیو کافی کڑوی لگ سکتی آپ کو لیکن اس کے اندر بہت گہری سچائی چھپی بھی ہے اور شاید یہی بات آپ کو آپ کے گول تک پہنچانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اس ویڈیو کے انڈ تک آپ کو کافی گہری گہری باتیں ریالائز ہوں گی میں کئی بار بچوں کو بولتا ہوں کی تین مہینے میں اگزام چار مہینے میں اگزام اس اس سی بینک یہ اگزام ہے اور بھی بہت سارے اگزام ہے یہ تین چار مہینے سے زیادہ کا کھیلنی ہے اس کے بعد بہت سارے بچے یہ بولتے ہیں کہ تین چار مہینے یہ بکواس ہے کیا بکواس ہے تو ایسے بچوں کے لئے میرا ریپلائے ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو سورج دکھائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج exist نہیں کرتا ڈھونڈنے نکلو گے تو آپ کو میں اکیلا نہیں ہوں بہت سارے بچے مل جائیں گے ایسے اگزام کلیر کرنے والے ڈھونڈنے آپ کوشش کرو آپ کو ضرور مل جائیں گے ایسا بولتے کیوں ہیں لوگ کیونکہ میں نہیں کلیر کر پایا اس لئے شاید کوئی نہیں کر سکتا یہ mentality یہ mindset ہوتا ہے thought کے بیچے لیکن اس سے ہوتا کیا ہے یہ جاننے والی بات ہے آپ نے یہ کہہ کے اپنے اندر جو صدہار ہو سکتا تھا کیونکہ صدہار کب ہوتا ہے جب کمی ہوتی ہے اور جب آپ نے کمی کو accept ہی نہیں کیا تو صدہار کان سے ہوگا اس لئے ایسے بچوں کو exam care کرنے میں بہت دکھت ہوتی ہے بہت سال بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ acceptance نہیں ہے acceptance کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی جب میں سکول میں تھا میں اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن یہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کی جب میں سکول میں تھا تو I was good looking اور میری بہت ساری لڑکیوں سے بات ہوتی تھی سکول میں سب ہی لڑکیوں سے بات ہوتی تھی اور اسی وجہ سے سارے سکول کے لڑکے میرے سے بات کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یار یہ ساری لڑکیوں کو جانتا ہے اب جب میں کالیج میں گیا اور میرا inclination meditation کی طرف بہت زیادہ بڑا میرا گول بے شک پڑھائی سے related بلکل بھی نہیں تھا میرا گول پوری طریقے سے meditation سے related تھا تو میں ایک چیز میرے دماغ میں بہت clear ہو گئی تھی کہ اگر میں نے صحیح میں اپنے اوپر کام نہیں کیا تو میں میں برباد ہو جاؤں گا 101% لیکن meditation کے scope کو اس کے scope کو اچھے سے جاننے کے لئے میں اتنا زیادہ اتسائیت تھا کہ میں نے سب سے پہلا کام کیا کیا میں نے اپنے بال کٹا لیا میں گنجا ہو گیا میں نے کہا نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانچوری سب سے بڑیا بات جو مجھے اپنی ابھی بھی لگتے ہے کہ جو گلٹ decisions ہوتے ہیں اس میں میں ویٹ کرتا ہوں اور جو اچھے decisions ہوتے ہیں میں اس میں بلکل بھی ویٹ نہیں کرتا جیسے کی اگر ہمیں گاڑی لینی ہے ہمارے پاس بے شک پیسے نہ ہو گاڑی لینے کے لیکن پھر بھی ہم کیا کریں گے نئی بھائی چاہے ہمیں پیسے ادھار لینے پڑے second hand گاڑی ہم لیں گے لیکن ہم گاڑی لیں گے ضرور کیونکہ آج کے سماج میں ہمیں گاڑی لینے بہت ضروری ہو گیا وہ گاڑی خریدتے ہوئے ہمارے دماغ میں ایک second thought نہیں آئے گا کہ اس سے ہمیں problem کیا کیا ہو سکتی ہے کیا کیا financial problem میں face کرنی پڑ سکتی ہے لیکن جب اچھا decision آئے گا جہاں پہ کچھ اچھا ہمارے betterment کے لوگا لیکن وہ تھوڑا سمجھ جاؤ تو وہاں پہ ہمارے ہاتھ کاب جائیں گے وہاں پہ ہمارا دماغ جھنہ آجائے گا decision لینے میں لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں تھا جب میں نے سوچا کہ مجھے meditation میں آگے بڑھنا ہے تو میرے کو اپنا goal clear دکھائی دے رہا تھا اس کے بیچ میں کافی ساری بادہ آئے تھیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جیسے پہلا میں نے اپنے بال کٹا لیا میں گنجا ہوگا کیوں میں لڑکیوں کی طرف سے کوئی attraction نہیں چاہتا تھا اب جیسے metro میں travel کرتے ہیں مان لو ہم اتنا smart بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں ہم smart بن کے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں اپنے لے جاتے ہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اور آپ کو آنسر مل جائے گا ہم کس لئے smart بنتے ہیں تو اگر ہم smart دکھ رہے ہیں اور سامنے والا جو opposite gender ہے وہ ہماری طرف attract ہوتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں of course ہم یہ جاتے ہیں کہ سامنے جو opposite gender ہے اس کی نظر ہم پہ جائے تو میں نے پہلے بال اسی لئے کٹا لیے کہ جو سامنے کی طرف سے attraction ہے نا پہلے تو یہ پتہ ہی صاف ہو جائے ٹھیک ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک طرف میرے دماغ میں یہ رہے کہ ہاں میں smart دکھ رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں شاید یہ جو opposite gender والا person ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہوں تو ایسا کرنے کے بعد یہ پتہ ہی صاف ہو گیا کیونکہ مجھے ایک بات clear تھی کہ اب تو مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا تو میرا کام تھوڑا آسان ہو گیا تو اس سے میرا focus بس کافی زیادہ بڑا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو exam کی تیاری کر رہے ہیں بچے ان کو اگر کوئی یہ بولتا ہے نا آرے girlfriend رکھ کے بھی میں نے exam clear کیا تو اس چیز کو بہت آسانی سے مان لیتے ہیں بہت easily مطلب اس بات کو وہ کھلے دل سے accept کریں گے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں جو چیز بے شک غلط ہو کوئی میٹھ کھاتا ہے وہ غلط ہے لیکن کیوں کی وہ اس کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو defend کرنے کے لئے وہ ایک بہانہ ڈھونڈ لے گا اس کو ایک بہانہ مل ہی جائے گا چاہے وہ بولے کی ان کی population بہت بڑھ جائے گی اگر ہم نے نہیں کھایا چاہے وہ بولے کی اس سے muscles ہماری بہت بڑھتی ہیں لیکن وہ ایک بہانہ ضرور ڈھونڈ لے گا ٹھیک ہے ویسے ہی اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگی کسی نے بول دیا کیا میں نے girlfriend رکھے exam clear کرا تو ہم یہ سوچیں گے کہ جب اس نے یہ کر دیا تو ہم بھی کر دیں گے ہے نا اس میں کوئی problem نہیں ہے girlfriend رکھنے میں کوئی problem نہیں ہے اور ہمارا exam clear ہو جائے گا یہ وہ اس بات کو نہیں ہمزتے کی کتنے سارے factors ہوتے ہیں ایک human کی life میں کتنے سارے factors ہیں کسی goal تک اگر کوئی انسان پہنچنا چاہتا ہے تو کیا صرف اس کی محنت ہے luck based کتنے سارے factors ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں ہر کسی کے life same نہیں ہوتی تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے girlfriend رکھ کے یا پھر اور بہت ساری چیزیں کر کے drink کرتے ہوئے smoke کرتے ہوئے اپنے ساتھ یہ غلط habits رکھتے ہوئے exam کو clear کیا تو ہم بھی کر لیں گے یہ چیزیں بلکل بھی دماغ میں رکھ کے نہیں چل سکتے لیکن لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ان کو attract کرتی ہیں اور وہ اس چیز کو بہت easily accept کر لیتے اب جب میں نے پتہ صاف کیا تو ایک بات بہت cdc تھی مجھے clear تھی کہ اب سامنے جو opposite gender ہے اس کا attraction تو میری طرف نہیں ہوگا تو میرا کام کافی آسان ہو گیا تھا باقی جو ہے اس کے لئے کافی مہنت کرنی پڑتے ہیں no doubt اس پہ اپنے اوپر بھی کام کرنا بہت ضروری ہے پھر دوسرا میں آپ بتاتا ہوں کہ میں جب بجپن سے لے کر school time تک میں cricket ایسے دیکھتا تھا کہ اگر زمبابی اور افغانستان کا test match بھی چل رہے تو میں کمی ہے تب اس چیز کو پورا کیا جا سکتا اگر acceptance نہیں ہوتا تو اس چیز کو پورا نہیں کیا جا سکتا سدھار کی گنجائش نہیں ہوتی اس case میں اور ایسے انسان کو پچھتانا پڑتا بہت زیادہ تو اب میرے دیماغ میں یہ گول کلیر تھا کہ مجھے meditation میں آگے بڑھنا ہے اور مجھے کچھ نہ کچھ ہے کچھ reality جو مجھے پتا چلے گی باد میں اس چیز کے لئے بہت زیادہ میں damn شور تھا کہ کچھ reality مجھے definitely پتا چلے گی اس لئے مجھے یہاں پہ sacrifices دینے پڑیں گے تو میں نے cricket چھوڑا اور آج وہ date ہے کہ مجھے پسند ہی نہیں آج کے ڈائیم پہ ورل کپ بغیرہ چلتا ہے انڈیا پاکستان کا مجھ آتا ہے ورل کپ میں تو اس کے بارے مجھے پتا ہی نہیں ہوتا کہ اچھا ایسا میچ بھی آج کے دن میری جو چیز چیز مجھے پسند دعا کرتی تھی میں نیز دوران اس سفر میں جان لیا تھا کہ ہماری human کی life میں کیا چیز important ہے اور کیا چیز important نہیں ہے useless ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری life میں بہت ساری چیز ہے جیسے میں PUBG خیلتا تھا رات 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 بھر PUBG خیلتا تھا پہلا step acceptance سوبے کے چار بچ جاتے تھی PUBG خیلتے وے پھر اس کے چھوڑ کرنا ہی کرنا ہے تو اپنے باقی attachments کو drop کر دیتا ہے life میں کتنے سارے attachments ہوتے ہیں کسی کو گھڑیاں پسند ہوتے ہیں کسی کو phone پسند ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بہت سارے attachments ہوتی ہیں ان attachments کو drop کرنے کے باد ہی ہمارا focus create ہو سکتا ہے ہم اپنے goal پہ focus ہی تب کر پہیں گے جب ہماری باقی attachments کم ہو گی تو ہمارا پورا دھیان اسی پہ ہونا چاہیے اور سب سے پہلی بات ہے ہمارے اندر acceptance کی فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو accept کرنے کو تیار ہے کی یہ چیز غلط ہے ایک میٹ کھانے والا بندہ جب چلو ٹھیک ہے game کھل رہے بڑی ہے مست ہے کچھ نہیں ہوتا اس سے لیکن جب ہم life میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ age ہماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تب ہمیں وہ بات realize ہوتی ہے کہ یہ جو سمیں ہم نے گوایا ہے وہ کتنا قیمتی تھا تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھے اپنی گلتیوں کو اگر ہم گلتیوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہم اس میں صدھار نہیں کر پائیں گے اگر آج بھی کوئی انسان بولتا ہے کہ یہ گلتی ہے چاہے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کس intention سے بولا میں اس بات کو accept کرتا ہوں تا کہ اس کے اندر سے اگر اس نے گلت بھی بولا میری گلتی نہیں ہے اگر اس نے گلت بھی بولا پھر بھی میری کوشش یہ رہے گی کہ اس کے اندر سے کچ کچ تو نکال کہ میری کمی ہو اور میں اس کو صدھار کروں کیونکہ انسان کو لگاتار صدھار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہمیں perfection کی اور جانا ہے تو improvement سے ہی جائے جا سکتا ہے کوئی انسان ایسے بیٹھے بیٹھا پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ کوئی لگانا کی اگر میں PUBG جو میں لگاتار کھیلتا تھا یا میں cricket لگاتار دیکھتا تھا اگر میں وہی لگاتار دیکھتا رہتا ٹھیک ہے کیا میں اپنی job کے ساتھ youtube چینل چلا لیتا کیا میں اپنی بھکتی کر لیتا نہیں کر پاتا تو acceptance بہت بڑی بات accept کرنا ہمیں سیکھنا پڑے گا میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ try کروگے accept کرنا چیزوں کو اس ویڈیو کو ہم یہی قتم کریں گے thank you and haray krishna